ہیلو دوستو بیہار سماچار میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بیہار کے تمام بڑی خبریں جو آپ کے لئے جروری ہے اسے دیکھیں گے تو فٹہ فٹ سے آپ سبی اس ویڈیو کو ایک پیارا لائی جرور کر دیں اور آپ بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں ساتھ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں ساتھ آپ کے من میں اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور پوچھیں آج کی پہلی قبر بیہار میں اس بار بھی فکر رہے گا آجادی کا جسن سیم نیتیس 15 اگست کو پٹنا گاندھی میدان میں فرائیں گے تیرنگا عام لوگوں کی انٹری بین جہاں بیہار میں اس سال بھی آجادی کا جسن فکر رہے گا 15 اگست کو سوالتہ دیوست کے موقع پر بھائیو بھائیو جن نہیں ہوں گے کورونا سنکرمن کے بڑھتے معاملوں کے چلتے یہ فیصلہ لیا گیا ہے سیم نیتیس کمار پٹنا کے گاندھی میدان میں تیرنگا فرائیں گے حالا کی اس میں کچھ گنی چنے لوگ موجود رہیں گے سوٹرنتہ دیوست سماروں میں دوسرے راجزوں سے مہمانوں کو نہیں بلائے جائے گا اور عام لوگوں کی انٹری بھی بین رہے گی بچہتر ویس سوٹرنتہ دیوست سماروں کو لے کر کیبینیٹ سچی والے کی اور سے جاری سرکولر کے مطابق کورونا کی چلتے اس سال بھی سوٹرنتہ دیوست پر بڑی آئیجن نہیں کیے جا رہے ہیں راجزانی پٹنا کے علاوہ کسی بھی جگہ سانسکریتک کارکروم کا آئیجن نہیں ہوگا موکہ منترے نیتیس کمار پندرہ اگست کو گاندھی میدان میں راشتی دوزے فرائیں گے اس دوران انسیسی گیڈیٹ کی پیریڈ کا آئیجن ہوگا اور سمیت سنکھے میں آٹھ ساتھ پرسوتیا پیس ہوگی باڑی خبر پٹنا کولیج کیمپس میں جے پی نڈڈہ کا بیروت چھاتروں نے سینٹرل انیویسٹی کی مانگ کو لے کر کیا ہنگامہ پولیس نے لاتھی چارج کر کے خدیڑا جی اب آج پا کے راشتی آدھچ جے پی نڈڈہ کا پٹنا کولیج کیمپس میں بیروت کا سامنا کرنا پڑا سینٹرل انیویسٹی کی مانگ کو لے کر لیپٹ چھاتر سنگٹنوں اور نس آئیو نے ان کا بیروت کیا ہنگامہ کر رہے چھاتروں کو پولیس نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے اس کے بعد پولیس نے لاتھی چارج کر کے ہنگامہ کر رہے چھاتروں کو خدیڑ دیا ویروت پر نڈڈہ نے کہا کہ کولیج میں آنے پر نارے نہ لگے ایسا نہیں ہو سکتا لیکن چھاتروں کو سمجھ سے بتانی چاہیے میں نے پوچھنا چاہا لیکن چھاتر نارہ لگاتے ہوئے پیچھے چلے گئے آپ کی جانکارے کے لیے بتا دے کہ جی پی نڈڈہ پٹنا ویسوی دلے کے پورو چھاتر ہے ان کے سمان کے لیے یہاں کر کر ہم آئیجت کیا گیا تھا اسی دوران لیپٹ چھاتر سنگٹنوں اور نس آئیو سے جڑے چھاتروں نے ان کا ویروت شروع کر دیا چھاتر مانگ کر رہے تھے کہ پارٹنا انیورسٹی کو سنٹرل انیورسٹی گھوشت کیا جائے باڑی خبر پان بیچنے والے نے بھارت کو دلائیا پہلا میڈل سنکیت سرگر نے کومن ویلت گیمز میں جیتا سلور نو سالوں سے کر رہے ہیں ویٹ لیپٹنگ جہاں پیدا کے ساتھ پان بیچنے والے سنکیت سرگر نے کومن ویلت گیمز میں دیس کے لیے پہلا میڈل جیت لیا ہے ویٹ لیپٹنگ کے پچپن کلو ویٹ کٹگری میں انہوں نے سلور میڈل اپنے نام کیا ہے سنکیت کی پتا مہادیو سرگر مہاراشٹ میں سنگالی کے مین مارکٹ میں پان اور چائے کی دکان چلاتے ہیں سنکیت بھی پاپا کے کاموں میں ہاتھ بڑھاتے ہیں سانگلی جیلا ویٹ لیپٹنگ ایسوسیاسن کے ادھج سنیل نائک نے میڈیا کو بتایا کہ سنکیت دو جر تیرہ سے ویٹ لیپٹنگ کر رہے ہیں وہاں جیلا کوچ مہیور کے پاس ٹریننگ کر رہے ہیں سنکیت کے پاپا سنگالی سٹیگ میں مین چوک پر چائے اور پان کا ٹھیلہ لگاتے ہیں سنکیت دو بھائی اور ایک بہن ہے ان کی چھٹی بہن بھی کھیلو انڈیا گیمز میں مہاراشٹ کے لیے گولڈ جیت چکی ہے باڑی خبر بیہار میں اب ایک ہی بیو سائٹ سے ہوگا ایڈمیسن پیوک کی پیزی بیبھاگ میں 148 سٹو پر ملی سوکرتی انکمپا پر نوکری کو ملی ہاری جھنڈی پورنیا میں چھاتروں کو اب نامانکن میں ہو رہے پریسانی سے نجات مل سکتی ہے پورنیا بیسوی دالے سہیت اب پورے بیہار میں ایک ویب سائٹ سے نامانکن ہوگا پورنیا بیسوی دالے کے رجسٹرار ڈاکٹر گھنسیام رائے نے بتایا کہ راج باون میں آجیت بیڑک میں اس کے جانکارے ملی ہے انہوں نے بتایا کہ پورنیا بیسوی دالے کے بجڑ پیجے سے سماندت گتیرود کو بھی دور کیا گیا ہے پورنیا بیسوی دالے میں پیجے میں نامانکن شروع ہوگا پورنیا کے پیجے بیبہار کو بیبین پدو کے لیے 148 سیٹوں پر سوکرتی ملی ہے رجسٹرار ڈاکٹر گھنسیام رائے نے بتایا کہ پورنیا بیسوی دالے میں 148 سیٹ بیبین پدو کے لیے سوکرت کیا گیا ہے اس میں 60 سیٹ سہائک پروفیسر, 40 ایسوسیٹ پروفیسر, 20 پروفیسر اور 20 لڈیسی 8 گروپ ڈیس سامل ہے ساتھے رجسٹرار نے بتایا کہ انکمپا کے آدھار پر نیوکتی کو لے کر انومدن مل گیا ہے اس کے لئے راج سرکار نے چٹھے جاری کر دی ہے اس میں سرکار نے عادیس دیا کہ انکمپا کے آدھار پر نیوکتی کی پرکریہ شروع کر دی باڑی قبر بیہار میں مانسون نے پکڑی ربطار جھما جم بارس 24 گھنڈے میں 19 جلو میں بھاری بارس کا الڈ بیتیا میں بارس جیسے حالات جہاں بیہار میں موسم بیبھاگ نے اگلے 24 گھنڈے کے لئے الڈ جاری کر دیا ہے پورے بیہار میں بارس کی سمحونا ہے مجھاپر پور دربنگا سمیت بیہار کے 19 جلو میں اچھی بارس کی سمحونا ہے وہیں پٹنا سمیت بیہار کے 19 جلو میں حلقی بارس کا پرانوان موسم بیبھاگ نے لگایا ہے پردیس کے کچھ حصوں میں بجرپات کی بھی آسنکہ ہے اتھر نیپال اور پہاڑے علاقوں میں لگتار بارس ہونے سے بیتیا میں بارس جیسے حالات بن گئے ہیں موسم بیبھاگ کے انصار پاشمی چمپارن پوروی چمپارن گوپال گنج سیوان سارن ستمڑی سیور مجھاپر پور ویسالی مدوبنی دربنگا سمستی پور سپول سہرسا ارریہ مدیپورا پورنیا کٹیہار اور کسن گنج میں بھاری بارس کے آسار ہے وہی نیپال میں لگتار بارس سے بیتیا سپول اور کھگڑیا میں ندیو فان پر ہے باڑی خبر میرہ بھائی چانو نے جیتا گولڈ کومن ویلڈ گیم 2022 میں بھارت کا سنہرہ سپر شروع جہا میرہ بھائی چانو نے بھارت کو کومن ویلڈ گیم 2022 کا پہلا گولڈ میڈل دلا دیا ہے چانو نے 49 کرگا بھار ورگ میں کتاب جیتا ہے سنیچ میں چانو نے 88 کلو اور کلین اینڈ جرک میں پالے پریاس میں 109 کلو کا بھار اٹھایا تھا ٹوکیو اولمپک سلور میڈلیسٹ بھارت کے اس سٹار ویٹ لیپٹ اپ نے سنیچ میں کومن ویلڈ اور اس گیم کا ریکورڈ بنایا ہے باڑی خبر بیہار سرکار نے کر دیا ساپ نیاموں کے نصار ہوگی اسکولوں میں چھٹیا جلد جاری ہوگا دیسا نردیس جہاں جھارکن کے بعد بیہار کے کئی اسکولوں میں ریوار کے جگہ سکروار کو ہو رہے چھٹی پر بیواد بڑھتا جا رہا ہے اسے لے کر بیہار انڈیا کے گھڑک دلوں کی بیچ جوانی جنگ جاری ہے راج کے ڈیپٹی سی ایم تارک سور پرساد نے کہا کہ راج میں سب ہی اسکولوں کے لیے ایک ماپ دنڈ ہوگا اور اس سماندھ میں سکچہ بیواگ جلد اوچیت ننے لے گا راج کے سکچہ منتری بیجے کمار چوتری نے کہا کہ جو بھی نیم سمبت ہوگا وہ کیا جائے گا سکچہ منتری نے آگے کہا کہ جہاں جہاں سے خبر آئی ہے وہاں کی ستانیہ دکاری سے ریپورٹ مانگی گئی ہے ہم دیکھیں گے کہ اسکول کب سے کس نیم کے تحت بند ہو رہے ہیں باڑی خبر ریلوے کا بڑا فیصلہ سوموار سے پھر پٹری پر لوٹے گی بکسر بارانہ سی پیسنجر ٹرین کورونا کال سے بند تھی ٹرین جہاں بیہار میں ریل یاتریوں کے لیے اچھے قبر ہے دراصل کورونا کال میں بھارتی ریلوے نے کئی ٹرینوں کو بند کر دیا تھا جنہیں دھرے دھرے شروع کیا جا رہا ہے انہی میں بکسر بارانہ سی پیسنجر ٹرین کو بھی ریلوے نے بند کر دیا تھا کورونا کے مریجوں کی سنکھا میں کمی آنے کے بعد ریلوے پریچالن پھر سے پٹری پر لوٹنے لگی ہے لیکن بکسر بارانہ سی پیسنجر ٹرین سرو نہیں ہو سکی تھی پیسنجر ٹرین کو سرو کرنے کے لیے ریل یاتری کلیان سمیت لگتار سنگر سرہ تھی آکر کار سموار سے پیسنجر ٹرین سرو کرنے کرنے دیر سے جاری کر دیا گیا ہے جس کے بعد خوسی کا ماحول ہے باڑی خبر بیہار کے دو سو ساتھ گاؤں میں سرو ہوگی فورجی سوا جانے کن کن جیلو کو ہوگا لاو جیہاں کیندر سرکار نے فورجی مبالی سوا بحال کرنے کے لیے چھبیس جار تین سو سولہ کروڑ روپے کی پریوجنہ کو منجور دی ہے اس پریوجنہ کے تحت دور دراج اور درگم چھتروں میں اسیت دیس کے چوبیس جار چھے سو اسی ونچیت گاؤں میں فورجی مبالی سوای پردان کی جائے گی ان میں بیہار راج کے چودہ جلو کے دو سو ساتھ گاؤں تتھا جھارکھن راج کے تیس جلو کے سولہ سو پندرہ گاؤں سامل ہے گیا کے بارہ گاؤں جمہوئی کے تیرہ گاؤں کیمور بھاوہ کے ایک سو پچیس گاؤں نوادہ کے گارہ گاؤں پوروی چمپارن کے تین پاشیمی چمپارن کے پانچ گاؤں میں فورجی سرویس کی سویدہ بحال کی جائے گی مہی پٹنا کے گارہ گاؤں روتاس کے چودہ اور رنگاباد جلہ کا ایک گاؤں باکہ کے چار گاؤں بیگو سرائی کے دو گاؤں لکی سرائی کا ایک گاؤں منگیر کا چار گاؤں ایوام ستہ مڑی کے ایک گاؤں سہیت چودہ جلو کے دو ساتھ گاؤں میں فورجی سرویس ملے گی اگلی بڑی خبر بیہار میں آٹھا اور چاول کے دام جولائی میں تین بار بڑھے چھوٹے پریوار کے ماسی خرچ میں آیا بڑا انتر بیہار میں جولائی مہنے میں آٹھا اور چاول کا بہاوہ تین بار چھو روپے پرتی کلو بڑھ گیا ہے اس سے لوگوں کا گھرلو بجٹ بگڑنے لگا ہے کیونکہ ایک چھوٹے پریوار کا بھی ماسی خرچ کم سے کم چار سو روپے بڑھ گیا ہے آپ کو بتاتے کہ 18 جولائی کو جی ایش ٹی کے نئے پرادھان کو لگو کیا گیا تھا اس کے ساتھ یہ آٹھا کا بہاو 28 سے بڑھ کر 30 روپے پرتی کلو اور سامانے چاول کا بہاو 34 سے بڑھ کر 36 روپے پرتی کلو پر پہنچ گیا تھا پچیس جولائی کو دوسری بار آٹھا اور چاول کے بہاوہ میں بردی ہوئی آٹھا 30 روپے سے بڑھ کر 32 روپے پرتی کلو پر پہنچ گیا ساتھ چاول کا بہاو 36 روپے سے بڑھ کر 38 روپے کلو ہو گیا ہے اب آٹھا اور چاول کے بہاوہ میں اسی ماہ تیسری بار بردی ہوئی ہے آٹھا کا بہاو 32 روپے سے بڑھ کر 34 روپے کلو پر پہنچ گیا ہے اسی طرح سے چاول کا بہاو 38 روپے سے بڑھ کر 40 روپے پرتی کلو ہو گیا ہے بگرتاؤں کا کہنا ہے کہ چاول میں دو روپے پرتک کلو کی بردی اور سمحاوی تھے سواست بیباغ بیہار میں اینم سمیت بارہ ہجار سات سو اکتر پدو پر ہوگی جلد بھرتی کاری اوجنا ہوا تیار جہاں راج سرکار سواست بیباغ میں سکر ہی بارہ ہجار سات سو اکتر پدو پر نیوکتی کرے گی اس کی کاری اوجنا تیار ہو چکی ہے اس میں بیہار محلہ سواست کاری اوجتہ کے لیے دس سجار سات سو نو پدو کے لیے بہالی ہوگی جبکہ ایک سرے ٹیکنیسین کے لیے آٹھ سو تین پدو پر سلے ککچ سہائک کے لیے ایک ہزار چینوے پدو پر اور اس جی ٹیکنیسین کے ایک سو تیرے سر پدو پر نیوکتی ہوگی یا جانکاری دیتے ہوئے منگل پانے نے کہا کہ راج میں سواست پرابندن کو صدر اور ہائٹیک بنانے کے لیے بیواغ نے رندر پریاثرت ہے بہتر سواست پرابندن کے لیے کرمیوں کے کمی نہیں ہو اس کو دھیان میں رکھتی ہوئے سواست بیواغ نے بڑی سنکھا میں نیوکتی کا نینے لیا ہے ساتھی اسری پانے نے کہا کہ سواست بیواغ کے نورود پر بیہار تقنیقی سوائوں نے نیوکتی کی پرکریہ شروع کر دی ہے ان پدو پر نیوکتی کے لیے ابھیرتو سے ایک اگس سے دو ستمبر تک آویدن لیا جائیں گے باڑی خبر بیہار بورڈ پر ہائی کورٹ نے لگایا پندرہ لاکھ کا جرمانہ کہا دو چھاتروں کا سنہارہ دور خراب کر دیا جانے پورا معاملہ جیہ باتنا ہائی کورٹ نے دو الگ لگ معاملوں پر بورڈ پر اچھا پاس کرنے کے بعد سرٹیپیکٹ نہیں دیے جانے کے معاملے پر سنوائی کے بعد ایک کیس میں دس لاکھ تتہ دوسری میں پانچ لاکھ روپے کا جرمانہ لگایا ہے نیا مورتی سنجیب پرکاش سرما کے ایک لپن نے نواتا جلا کے آدھر سہائر سیکنڈری کے چھاترہ سرسطی کماری تدہ بیگو سرائی کے بکے ایسکی ایس انٹر کولیج کے چھاتر گوری سنکر سرما کی اور دائر ارجی پر سنوائی کے بعد جرمانہ لگایا ہے بورڈ نے کہا کہ کسی بھی چھاتر کا گولڈن پریاد انٹر پر اچھا پاس کرنے کے بعد سروع ہوتا ہے 2012 میں انٹر سائنس کا پریچھا دینے کے بعد بورڈ 8 سال بعد 2020 میں پرطم سرینے سے پاس کا ریجل گوشت کیا دوسرے کیس میں فرش ڈیویجن سے میٹرک پریچھا پاس کرنے کے بعد بورڈ نے انگ پترت تھا سٹپیکٹ روک لیا کیونکہ اسکول نے ریجٹیشن فیس بورڈ کے پاس زمانے کیا تھا اس کاران بورڈ نے چھاتروں کا ریجل اسکول میں نہیں بھیجا اور چھاتر اپنا ریجلڈ نہیں لے پائے جبکہ بورڈ چھاتروں کا ریجلڈ تیار کر اپنے پاس رکھے ہوئے تھا بڑی کبر نالاندہ اپن انیویسٹی میں پڑھنا ہوا مہنگا نئی ستر بڑی کی فیس چھاتراؤں کی فیس میں پچیس پرتیسط چھوٹ برکرا جہاں نالاندہ کھلا بھی اس ویدلہ میں پڑھائی کرنا اب مہنگا ہو جائے گا کیونکہ یہاں کے فیس پچیس سے تیس پرتیسط تک بڑھا دی گئی ہے ورطمان ستر دو جربائیس تیس سے ان نے فیس اسٹریکچر کو لاؤک کیا گیا ہے روائج فیس اسٹریکچر کو ویس ویدلہ کی بیو سائٹ پر بھی اپلوڈ کر دیا گیا ہے ملی جانکاری کے انصار فیس میں پانسو سے ہجار روپے تک کی بڑھوطری کی گئی ہے ہر کورس کے انصار الگ الگ بڑھوطری کی گئی ہے ویس ویدلہ کے انترکت کول 104 کورسوں میں فیلال نامانکن کی پرکریہ چل رہی ہے چاہتر اکتیس اگست تک اس میں نامانکن لے سکتے ہیں بہار میں سارواجنک پریوہان کی گاڑیوں میں لگے گا لوکیسن ٹریکنگ ڈیوائس پریوہان بیواغ نے دیا نردیس جہاں بہار سرکار کے پریوہان بیواغ نے سارواجنک پریوہان کی گاڑیوں میں اب ویہکل لوکیسن ٹریکنگ ڈیوائس اور ایمرجنسی بٹن لگانے کی پرکریہ کو تیز کر دیا ہے گیندری سڑک پریوہان اوام رازمارگ منترالے کے نردیس کے بعد اسے انیوار کر دیا گیا ہے مہلاو کی سرکچہ کے لیے گاڑیوں میں لگائے جانے والے اس سبکرن کے لیے تین ایجنسی کا چین کیا گیا ہے پریوہان بیواغ نے اس سے ساماندید آدیس گروہار کو جاری کر دیا ہے پریوہان بیواغ دوارہ جاری آدیس کے نصار ایک جنور دو جار انیس سے پہلے پانجیگریت سبھی سارواجنک پریوہان کی گاڑیوں میں ویہ ایلٹی ٹی تتہ ایمرجنسی بٹن لگایا جانے آنیوار ہوگا اس کے بعد آپ پانجیگریت سبھی سارواجنک پریوہان کے بہانوں میں ویہ ایلٹی اوپرن پہلے سے ہی لگ کر آرہے ہیں اگست تک سبھی پرابیٹ بسوں میں بھی بھی ایلٹی ایمرجنسی بٹن لگایا جانے آنیوار کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی اسکولی چھاترے چھاتراؤں کی سرکچہ کے لیے بھی اسکولی بسوں میں پینک بٹن لگانے کا نردیس زیاری کیا گیا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی اسی طرح بیہار کے ڈیلی نیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں